جی آگے ذرا ایک اور اہم اور بڑی خبر کی اور آتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس انمول خزانے کی جسے ہم وارٹر باڈیز کہتے ہیں یعنی آبی زخائر کل آپ کو یاد ہوگا کہ ظہور نے کہا تھا کہ جناب قومی سطح پر آبی زخائر کا ایک سینسس سامنے آیا ہے مردم شماری ہوئی ہے لیکن اس میں سے ایک حصہ جو تھا وہ جمع کشمیر کا ہے اور ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جناب یہ جو پہلا سینسس منسٹری کی طرف سے سامنے آیا ہے وزارت کی طرف سے سامنے آیا ہے وارٹر باڈیز کو لے کر اس میں جمع کشمیر کے لیے کوئی اچھی خاصی راحت نہیں ہے اور جمع کشمیر کی وارٹر باڈیز میں سے تقریباً 23 فیصدی وارٹر باڈیاں جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے یا ختم ہو چکی ہے ختم ہو رہی ہے یا ختم ہو چکی ہے 23 فیصدی وارٹر باڈیاں جو ہے اور تقریباً 103 آبی پناہ گاہوں پر ناجائز قبضہ ہے سرکار کی طرف سے اس بات کا بھی خلاصہ پیش کر دیا گیا ہے اب جب میں وارٹر باڈیز کی بات کرتا ہوں تو یہ صرف وہ جناب ڈل اور جھیل اور نگین اور دیگر چیزیں نہیں ہیں ہمارے پاس اور بھی کہیں جگہ سرس ہیں ان کا پانی ہے یا چھوٹے چھوٹے پانس ہیں ان پر لگاتار قبضے ہوئے ہیں اور 103 وارٹر باڈیز ایسی ہیں جن پر قبضہ ہوا ہے سرکار جمع کشمیر کی اس کو مان چکی ہے اور جو سمسس ہوا ہے اس میں 9,755 وارٹر باڈیاں ہمارے پاس ہیں جن میں 3,519 قدرتی ہیں اور 6,246 انسانوں کی طرف سے بنائی گئی ہیں مین میڈ ہے یعنی کہیں پر سربند بنایا گیا کہیں پر کچھ بنایا گیا تو یہ تقریباً 6,246 کے قریب مین میڈ ہے اور نیچنل قدرتی جو ہے وہ 3,519 ہے اب ایک ریڈ لائن جو اس کے اندر کی ہے بس آپ کے سامنے رکھ کے دوسری خبر پر آوں گا دو ہزار سے زیادہ پانس جو ہے وہ اس وقت یوز نہیں ہو رہے ہیں یعنی جو چھوٹے چھوٹے پانس ہمارے گاؤنڈ یہاں کے اندر ہوتے تھے جہاں پر پانی رہتا تھا بارش کا پانی رہتا تھا اور بعد میں اس کو استعمال بھی کیا جاتا تھا وہ آج کل ہمارے پاس نہیں ہیں نو سو سے زیادہ خوشک ہو گئے ہیں اکیس پر کنسٹرکشن بن گئی ہے انیس پر سلٹ اور دیگر چیزیں اس طریقے سے آئی ہیں کہ وہ قابل آمد نہیں بچی ہے ایک سو تنانوے مکمل طور پر ڈسٹروائی ہو گئی ہے اور ان کو دوبارہ سے ریوائیو نہیں کیا جا سکتا ہے اور اس طریقے سے انڈسٹری اور دیگر چیزوں کا جو فضل اجاد اور دیگر چیزیں ہیں انہوں نے تقریباً آٹھ سو ستائیس آبی پناہ گاؤں پی تباہی مچا دی ہے یہ سرکاری اعداد و شمار میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آگے کیا کچھ کہا جارہ جی جمعہ کشمیر کے حوالے جی بڑا امپورٹن ہے اس لیے ذرا دیان سے سنیے گا ریپورٹ آگے کہہ رہا ہے جی جناب چھتیس بھی صدیہ نے 3519 قدرتی اور 64% وہ ہو گیا جی 6246 مین میڈ وارٹر باڈیاں ہیں جو میں نے پہلے آپ کو بتا دی اور نیچنل وارٹر باڈیاں ہیں جو ہماری ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں لیکن خطرہ لاحق جو ہوا ہے وہ سب کو ہوا ہے مین میڈ کو بھی لاحق ہوا ہے اور نیچنل کو بھی جو ہے وہ خطرہ لاحق ہوا ہے جو سنسس ہوا ہے جی ان میں 9209 وارٹر باڈیاں جو جمعہ کشمیر اور لداک کے اندر پائی گئی ہیں ان کو ریپیئر بھی کیا جا سکتا ہے کچھ کو اگر صحیح طریقے سے صحیح سمت میں کام آگے بڑھایا گیا 115 وارٹر باڈیاں ریپیئر ہو گئی ہیں 2009 میں اور 2009 میں 11 اور ہاتھ میں لے لی گئی تھی لیکن کمل کام نہیں ہوا 50 کے قریب 2010 میں 20 کے قریب 2011 میں 30 کے قریب 2012 میں 70 سے زیادہ 2013 میں 2014 میں بھی اسی طریقے سے اور یہ سلسلہ جو ریپیئرمنٹ کا سلسلہ ہے لگاتا جاری ہے لیکن وینش کتنی ہوئی ہے وہ بڑا انپورٹن ہے 23 وی سے دیکھے آس پاس اور سنسز یہ بھی بتا رہا ہے کہ جناب ہمارے پاس جو پانی تھا یہ جو قدرتی چشمیں ہمارے تھے قدرت کا یہ جو انمول خزانہ ہمارے پاس تھا یہ نیچرل وارٹر اتنا قیمتی پانی تھا کہ اس میں ترہ ترہ کا پانی تھا ایک وہ پانی جو ہم یوز کرتے ہیں یعنی پینے کے قابل تھا دوسرا وہ پانی جو مادمیات کے لیے استعمال ہوتا ہے تیسرا وہ پانی جو دوائیوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے ہر طرح کا پانی اللہ نے ہمارے یہاں رکھا تھا لیکن جو تباہی ہم نے مچا دی ہے اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو رہے ہیں اور جو کرائیسز ہے وہ ہر دن بڑھ رہی ہے اب یہ کرائیسز جب بڑھ رہی ہے تو جموں کے رجوری پنچڈوڑا سے آپ شروع کیجئے لخن پور تک آئیے پھر کپوارا کھمریال سے شروع کیجئے یا ایلوسی سے شروع کیجئے اور سری نگر کے ٹاپ تک یا آپ کازی گون تک جائیے شاید ہی کوئی گاؤں آپ کو ایسا ہوگا جہاں پر یہ قدرتی چشمیں یہ قدرت کا انمول خزانہ نہ ہو لیکن آہستہ آہستہ ہونے کے ساتھ ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بزرگوں کے یہ اساسیں ہم سے ختم ہو گئے ہماری اپنی گفلت کی وجہ سے اور ماہرین کا ماننا کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے نہیں لیا گیا آج بھی تو آنے والے دنوں میں پانی کی شدید قلت پوری دنیا میں تو ہوگی ہوگی بھارت کے اندر بھی پیدا ہوگی لیکن جمہور کشمیر اس سے الگ نہیں رہ سکتا ہے جہاں ہم یہ خود کو بہلانے کے لیے کہتے ہیں کہ جمہور کشمیر کے اندر چشمیں ہیں جی پانی ہی پانی ہے لیکن ایک گونت پانی کی نہیں بچے گی اگر اسی طریقے سے تباہی ہوتی رہی آبی پناہ گاہوں کی تو یہ جناب صرف تمہیدن یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ ہم خود یعنی ہم بھی آپ بھی احساس اس چیز کا کریں کہ آبی پناہ گاہوں پر تجارت نہ کریں آبی پناہ گاہوں پر ہم تعمیرات نہ کھڑا کریں آبی پناہ گاہوں کی تباہی نہ کریں اور اگر انڈسٹرل ایریا کے اندر بھی کوئی اس طریقے کا احساسہ ہے تو اس کو بچانے کے لیے حکومت کی توجہ مبزول کرائیں ان کی ضمیر کو جنجوڑیں اور ان تک یہ آواز ضرور پہنچائے کہ کل جنگ اس پہ نہ ہو بلکہ امن مقائم رہے اور یہ پانی بر قرار ہے